اے بی پی نیوز چناؤ کے نتیجے جس کے بارے میں ایک میسج کے ذریعے بھرم فیلایا جا رہا ہے کہ بی جے پی ای بی ایم میں پاس اور بیلٹ مددان میں فیل ہے یہ جھوٹا سچ کیسے اور کیوں سنبھا ہو پا رہا ہے یہ آپ کو ہم آج بتائیں گے جنہوں نے یہ میسج دیکھا ہے وہ بھی اور جنہوں نے یہ چامتکارک میسج نہیں دیکھا ہے وہ بھی اس میسج کو پہلے سمجھ لیں مہا پور یعنی میر کے لیے ای بی ایم سے چناؤ ہوئے کلپت 16 نرواشن پر نام 16 بھاجپا جیتی 14 بھاجپا ہاری 2 نگر پنچائت کی اگر بات کی جائے ادھیاکش نگر پنچائت ادھیاکش چناؤ کی بیلٹ پیپر کے ذریعے کلپت 430 نرواشن پر نام ہوئے 437 بی جے پی جیتی 100 بھاجپا ہاری 37 نگر پنچائت 10 use بیلٹ پیپر کے ذریعے جو چناؤ ہوئے اس کے بارے میں کہا گیا کہ کلپت 5434 ہے نرواشن پر نام آئے 5390 بھاجپا جیتی 662، بھاجپا ہاری 4728 نگر پالی کا پریشت ادھیاکش بیلٹ پیپر کے ذریعے جو چنا ہوئے کلپد 198، نیرواشن پرنام 195 بیجے پی جیتی 68، بیجے پی ہاری 127 وہی نگر پالی کا پریشت سدس سے بیلٹ پیپر کے ذریعے جو چنا ہوئے کلپد 5261، نیرواشن پرنام 527 بیجے پی جیتی 914، بیجے پی ہاری 4303 اس میسیج کی خاصیت ہے کہ اس میں انہی کی جیت کو بیجے پی کی ہار کا شرشک دینا اس پر گوھر کیجئے بیجے پی اتنی سٹیٹوں میں نہیں جیتی یہ سچ ہے اور اسی کی وجہ سے ایک سچ بڑے جھوٹ کا نرمان کر رہا ہے کیونکہ جہاں بیجے پی نہیں جیتی ہے وہاں پر نردلیوں کی جیت کا آکڑا بہت بڑا ہے ای ویم مدان میں بیجے پی دو سٹیٹ ہاری ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن نگر پنچائت ادھاکش کے لیے جو بیلٹ پیپر سے چنا ہوئے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیجے پی سو سٹے جیتی اور 337 ہاری جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 337 میں سے 182 نردلیے جیتے ہیں یعنی سب سے بڑی پارٹی بیجے پی ہی بنی سماجبادی پارٹی 83 سٹے جیت کر دوسرے نمبر پر ہے اسی طریقے سے اگلا نتیجہ دیکھئے نگر پنچائت سدست میں یہ لکھا ہے کہ 662 بیجے پی جیتی اور 478 ہاری جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 3875 سٹے نردلیے کے خاتے میں گئی ہیں یہاں بھی سب سے بڑی پارٹی بیجے پی ہی بنی دوسرے نمبر پر سماجبادی پارٹی 453 سٹے لے کر ہے لوگ تنتر میں سب سے بڑی پارٹی ہی بیجے پی کہلاتی ہے بیجے پی یہاں بھی وینر ہے نگر پالی کا پریشادہ دھکش کے نتیجے پر اب گوھر کیجئے بیجے پی کی 68 پر جیت اور 127 پر ہار بتائی گئی لیکن نہیں بتایا گیا کہ اس میں 45 نردلیے جیتے ہیں جو دوسرے نمبر پر ہیں یہاں بھی ویرودیوں سے بیجے پی کافی آگے رہی اور میسیج کا آخری حصہ نگر پالی کا پریشادہ کے 5,271 وارڈ میں 914 پر بیجے پی جیتی اور 4,303 پر ہاری اس میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ 3,380 نردلیے جیتے یہاں بھی بیجے پی نمبر ون پارٹی ہے تو نردلیوں کی جیت کے شرشک کو ہٹا کر بیجے پی کی جیت کو چھوٹا کرنے اسے ای بی ایم کی دین بتانے کی کوشش کی گئی سچ سے جھوٹ بنانے کی اس کوشش میں اور کیا 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 گیا ہے وہ ایک رپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھئے اور دھیان سے دیکھئے کیونکہ ستیہ چھپ سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا بیجے پی جہاں ای بی ایم پہ بورٹ پڑا ہے وہاں 40% جیتے ہو اور جہاں بیلٹ سے بورٹ پڑا ہے وہاں کےبل 15% بھارتی جنتہ پارٹی سے پڑا ہے لیش آدو جی نے ای بی ایم پہ ٹھیک رہا پھوڑ دیا اپنے کاموں پہ نہیں ردھیان دیا میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ بیلٹ پیپر سے لوگ سبا کام چناپ کراتے ہیں تو یہ پاور میں آنے والی نہیں ای بی ایم کی گھر بڑی نہیں ہے وہاں پر آدھرنی اکھلیس جی کی اور مائیواتی جی کی اور کانگریس کی سوچ کی گھر بڑی ہے اتر پردیش نکائے چناؤں میں بی جے پی کی بمپر جیت کے بعد سماج وادی پاتھی اور بہوجن سماج پاتھی نے ای بی ایم کو پھر کٹ گھرے پر کھڑا کیا ہے کیسے اور کیوں یہ جاننے کے لیے آپ پہلے ان دونوں کی بات سن لیں بی جے پی جہاں ای بی ایم پہ بورٹ پڑا ہے وہاں شیادیس پرسینٹ جیتے ہو اور جہاں بیلٹ سے بورٹ پڑا ہے وہاں کیون پندرے پرسینٹ بھاڑی جلتہ پارٹی جیت پائے ہم روم بھی نہیں اٹھاتے لیکن بات کیا ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے اس چنان میں بھی انہوں نے سرکاری مشنلی کا دروپیو کیا ہے انہوں نے چنان میں بھی نیتوں ہمارے میئر اور بنتے اور سٹے ہماری چنکر آ جاتی سن 2019 میں لوگ سبا کے عام چنان ہونے والے ہیں جدی بھارتے جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ میں جن سموہ ہے پورے دیش کے جنتہ ان کے ساتھ میں ہے تو ای بی ایم کو کنارے کر دو بیلٹ پیپر سے آپ چنان کراؤ اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ جدی یہ بیلٹ پیپر سے لوگ سبا کان چنان کراتے ہیں تو یہ پاور میں آنے بھر ہی نہیں مائیواتی کہہ رہی ہیں کہ 2019 میں بیلٹ پیپر سے چنان ہوں اکھلیش یادر یو پی نکایت چنان میں بیلٹ پیپر اور ای بی ایم پر ہوئے متدان میں بی جے پی کی جیت کا فرد دکھا رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہاں ای بی ایم کا استعمال ہوا وہاں بی جے پی 46 فیزدی سیٹ پر جیتی اور جہاں بیلٹ پیپر سے متدان ہوا وہاں بی جے پی کو محض پندرہ فیزدی سیٹیں ہی ملی اب اس سندے کا سچ کیا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں تمام طرح کے میسج بھی گھوم رہے ہیں جو عام آدمی کو کنفیوز کر رہے ہیں ان کا سچ آپ کو بتائیں گے پر ان کی گلتی پکڑنے کے لیے آپ کو یوپی نکائے چناؤں کے تازہ نتیجے ایک بار سمجھنے ہوں گے یوپی کے 75 زلوں میں 652 نکائے ہیں ان میں 16 بڑے شہروں میں نگر نگم ہے 192 نگر پالی کا پریشت ہے اور 438 نگر پنچائت ہے جن کا کل جوڑ ہوا 652 ان سب پر چناؤں ہوئے نگر نگم میں ایویم سے مطدان ہوا باقی سب جگہ بیلٹ پیپر سے مطدان ہوئے 16 نگر نگم میں سے 14 میں بی جے پی کا میئر بنا اور 2 میں بی ایس پی گئے انہی 16 نگر نگم کے 1300 وارڈ کے لیے سبھا سچ چنے گئے جس میں 592 پر بی جے پی جیتی یعنی 46 پیزدی سید بی جے پی کے پاس آئیں جس میں میئر کی سنکھیا شامل نہیں ہے نگر نگم کا پورا مطدان electronic voting machine پر ہوا جس میں بی جے پی کے 922 کارپوریٹر جیتے یعنی 18 پیزدی یہاں بیلٹ پیپر سے مطدان ہوا 446 وارڈ ہے آپ نے دھیان دیا ہوگا نگر پالی کا پریشت یعنی یعنی بیلٹ سے مطدان میں جیتے بی جے پی پی پرتیاشیوں کا پرتیشت اور نگر پنچائت یہاں ساف ہو گیا کہ بیلٹ مطدان میں سدسیوں کی چھوٹی جیت کو دکھایا گیا پر بیلٹ سے ہی نگر پالی کا اور پنچائت کی ادھیکشوں کی بڑی جیت کو نہیں بتایا گیا ایسے میں نتیجوں کو EVM کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش بے نکاب ہوئی ہے یہاں ایک بار ہم اس وائرل میسیج کو آپ کو پھر دکھانا چاہیں گے جس نے کنفیوجن بڑھایا ہے اس میں یہ جو بی جے پی کے ہارنے کی سنکھیا لکھی ہے وہ بی جے پی کی ہار کو بڑا اور جیت کو چھوٹا کر دیتی ہے پر اس کے پیچھے کا جو سچ اس میسیج میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جیت کے نتیجوں میں نردلیوں کا بڑا پرتیشت نگر پالی کا پریشت کے پانچ ہزار دو سو ایک سٹھ وارڈ سدسیوں میں سے چونسٹھ دشملہ ایک دو فیز دی نردلیوں جیتے ہیں جبکہ نگر پانچائد کے پانچ ہزار چار سو چھیالیس وارڈ سدسیوں میں سے اکھتر دشملہ دو نو فیز دی نردلیوں جیتے ہیں مطلب صاف ہے کہ نگر پالی کا اور نگر پانچائد میں نردلیوں کا پرتیشت بہت زیادہ ہے نہ کی ای وی ایم اور بیلٹ میں بی جے پی کی ہار کے انتر کا ڈنکہ بجانے والے دلوں کا ایک بات اور کہ بیلٹ مددان کے ووٹ کانگریس ایس پی اور بی ایس پی کو نا مل کر نردلیوں کو زیادہ ملے ہیں یہ سارا بیواد آگڑوں کو دکھانے کے شرارت پون طریقے کی وجہ سے ہو رہا ہے وائرل میسج اور راجنیتک آروپوں کی سچائی تباور ساف ہو کر سامنے آتی ہے جب ہم دو ہزار بارہ کے نکائے چناؤوں سے دو ہزار سترہ کے نکائے چناؤوں کی تلنا کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ دیکھئے کہ دو ہزار بارہ کے پوری طرح بیلٹ پر ہوئے چناؤ میں بی جے پی کی جیت کا پر تشت کیا ہے اور ای وی زریعے 388 نگر پنچائت عدیقش کے چناؤ میں بی جے پی صرف 35 سیٹے ہی جیت پائی تھی یعنی صرف 9 فیز دی لیکن پانچ سال بار بیلٹ پیپر مددان کے زریعے ہوئے چناؤ میں بی جیت چار سو اردیس میں سے سو سیٹے جیت جیت کا پرتیشت رہا 22 یعنی پچھلی بار سے 13 فیز زیادہ یعنی بیلٹ پیپر مددان میں بھی بی جی پی وی جی پرتیشت بڑھا رہی ہے اسی طرح 2012 میں 12 شہروں میں میئر کے بیلٹ سے ہوئے مددان میں بی جی پی نے 10 سیٹے جی تھی اور اس 83 فیز دی میئر پچھلی بار BJP کے بنے اور اس بار 87 فیز دی ہو گئے بیلٹ سے EVM پر ووٹنگ ٹرانسفر ہوئی تب بھی BJP کا ویجائے پرتیشت بڑھا 2012 میں 186 نگر پالی کا پرشد دھکش میں سے 41 سیٹے BJP نے جی تھی پچھلی بار 22 فیز دی سیٹے BJP کو ملی تھی اور اس بار 198 میں سے 70 سیٹے یعنی 35 فیز دی سیٹے BJP کو ملی یہ مطدان بھی بیلٹ کے ذریعے ہی ہوئے تھے بڑی تصویر یہ ہے کہ 2012 کے مقابلے BJP کا ویجائے پرتیشت بڑھا ہے وہ چاہے بیلٹ ووٹنگ سے ہو یا EVM کی ووٹنگ سے تو اب شیشے کی طرح صاف ہے کہ بیلٹ ہو یا EVM BJP کا ویجائے پرتیشت بڑھا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اچانک EVM پر کمل کے کالے جادو کی بات کہاں سے اور کیوں آگئی اس کا جواب بھی دیتے ہیں آپ میں اپنی ووٹ ڈالنے آیا اور میں نے ہاتھی یہ بٹن پر انگلی دوائی بوٹ کھول کو جاری ہے یہ سامنے سبود ہے میں نے اسے انگلی کو نہیں ہٹھایا ہے معاملے میں چناؤ آیوگ نے EVM میں گڑھ بڑی کے دعوے کو کھارج کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ UP چناؤ کے بعد EVM میں گڑھ بڑی کا بہت بڑا مددہ بنا تھا تب چناؤ آیوگ نے EVM کو بینہ چھوئے گڑھ بڑی ثابت کرنے کو کہا تھا اور اس کے لئے 3 باد اس کو جیت میں بھی بنا سکتا ہے کہیں اس کے اندر اپنے سبحاؤ میں ایک ادارتہ دکھائے مگر اخلیش یادو جی نے EVM پہ ٹھیک رہ پھوڑ دیا اپنے کاموں پہ نہیں دھیان دیا اور اس پہ آتم چنطن نہیں کی رہا مجھ لگتا مہارتی جی 21 سے چناؤ بھی کرا جائیں چناؤ کے نتیجے بھی آئیں اگر ان کو کچھ کہنا تو چناؤ آیوگ سے بات کریں ویسے چناؤ آیوگ EVM میں کسی بھی طرح کی گڑھوڑی سے انکار کرتا آرہا ہے اور آروپ لگانے والے اب تک یہ ثابت نہیں کر پائیں ہیں کی ایسے میں غلط کیا ایسے میں ہمیں چناؤ آیوگ پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ بھرم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تب جب جیت کے آقڑوں کو ویرودی اپنی سبیدہ کے حساب سے لوگوں کے ساندھ لائیں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے